الحمدللہ رب العالمین ولعاقبت للمتقین عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں آپ سب بائیوں کا عشاء و قرسلپ کے صحافی برادری کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہتی مختصر اور شارٹ نوٹس کے اوپر ہمیں موقع ملا ہمیں یہ عزت بخشی کے آج آپ کے سامنے بیٹھیں متحدہ مجلس عمل کی قیادت کی صورت میں اور آپ کے ذریعے سے اپنی سوچ کو اپنی فکر کو پاکستانی عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابیر حسین آوان صاحب صدر متحدہ مجلس عمل ڈسٹرک پشاور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے اکنزادہ مظفر علی صاحب ڈیپٹری جنرل سیکیٹری متحدہ مجلس عمل ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر اقبال خلید صاحب سیکیٹری جنرل متحدہ مجلس عمل خیبر پختنخوا اور میرے لیپٹ سائٹ پہ تشریف فرما ہے صدا بہار اور صحافی برادری میں مشہور و مقبول جناب جریل جان صاحب جن کی بڑی سیاسی خدمات ہیں اور ہمارے صوبائی صدر ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مولانا گل نصیب خان صاحب کو اور ان کے ساتھ حضرت مولانا میراجدین سرکانی صاحب جو ڈیپٹری جنرل سیکیٹری ہیں متحدہ مجلس عمل خیبر پختنخوا کے اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب عبدالواسی صاحب سیکیٹری اطلاع متحدہ مجلس عمل خیبر پختنخوا اور پیچھے کے کتار میں ہمارے قیادت بیٹھی ہوئی ہیں بالخصوص حضرت مولانا اقل وزیر صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے دوسری رہنما اور قائدین حضرت جناب اقتدار علی صاحب اور دوسرے ساتھی ہمارے تشریف فرما ہیں کل بروز اطلاع اثر چھے وجہ کو متحدہ مجلس عمل کا پہلا باقاعدہ انتخابی جلسہ تشاور زلے کی سطح پہ رنگ روڈ پر ہو رہا ہے اور اس میں متحدہ مجلس عمل کی پوری مرکزی قیادت انشاءاللہ شریک ہوگی اس کے لیے تیاریاں آخری مراحل میں ہیں اور مختلف کمیٹیاں بن چکی ہیں جلسہ گاہ کے لیے ایڈوٹائزمنٹ کے لیے سٹیج کے لیے اور جو ڈسٹرک پشاور سے پشاور کے شہری آئیں گے ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کئی ایک کمیٹیاں اس وقت کام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پہلا جلسہ ہوگا انتخابی مہم کے سلسلے میں متحدہ مجلس عمل کا اور کل چھے بجے متحدہ مجلس عمل اپنے پہلے انتخابی جلسے کی صورت میں انقلاب کے اس سفر کا آغاز کریں متحدہ مجلس عمل کے منشور میں جس طرح کہ آپ کو علم ہے لکھا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کو ایک جدید ترین ترقیافتہ اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں ایک ایسا پاکستان جو اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہو ایک ایسا پاکستان جو قائد کے ویجن کے مطابق ہو ایک ایسا پاکستان جو آزاد ہو خودمختار ہو باوقار ہو ترقیافتہ ہو اور امن ہو اور عدل و انصاف سے مالا مال ہو اس مقصد کے لئے متحدہ مجلس عمل اپنی انتخابی مہم کل سے شروع کر رہی ہے تو میں آپ سب لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس میں متحدہ مجلس عمل کا ساتھ دیں اور آپ کے توسط سے پشاور کے تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک جدید ترقیافتہ اسلامی فلاحی پاکستان بنانے کے لئے متحدہ مجلس عمل کا ساتھ دیں اور کل کے اس جلسے میں ایمانی جذبے کے ساتھ برپور انداز سے جوک در جوک شرکت کریں آپ لوگوں کو علم ہے کہ گزشتہ ستر سال سے پاکستان کے اوپر سٹیٹس کو کی پوتیں قابض ہیں گزشتہ ستر سال سے پاکستان کے اوپر چند خاندانوں کی حکومت ہیں اور وہ وہ مختلف اوقات میں سبائی حکومتوں میں اور مرکزی حکومتوں میں رہیں اور ستر سالوں میں انہوں نے پچاسی ارب ڈالر کا کرزہ دیا ہے پاکستان جس کے مطابق چیپ جسٹس نے تین دن پہلے خود اپنی ابزرویشن دی کہ ہماری آئندہ پانچ نسلیں مقروضیں اور پاکستان کے اوپر کرزوں کا پہاڑ انہوں نے پاکستانیوں کے نام پر کرزہ لے کر بیرونی ملک ایکاؤنٹ اپنی ہی ایکاؤنٹ میں اس کو رکھ لیا ہے یہ ڈراما ستر سال سے سیکولر لبرل اور جو کرپشن کنگ اور کرپشن کوین ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیلے ہیں پھر کرپشن ہیں نیب کے چیرمین کا یہ بیان ریکارڈ کے اوپر ہے کہ پاکستان میں کرپشن آداد و شمار کے حدود سے نکل چکا ہے آداد و شمار کے حدود سے نکل چکا ہے ستر سالوں میں پاکستان کے اندر پچاس فیصد تک شرح خاندگی ہو چکی ہے ستر سالوں میں چالیس فیصد لوگ ابھی تک گھر سے محروم ہیں ستر سالوں میں پاکستان ابھی بھی لوٹ شیڈنگ کے اندیروں میں ہیں ستر سالوں سے پاکستان میں ابھی بھی پینے کے لیے ساف پانی نہیں مل رہا اور سکسٹی ٹو پرسنڈ ڈیزیزز بہاست پیسد بیماریاں گندے پانی کی وجہ سے وارٹر بانڈڈ ہیں ستر سالوں سے پاکستان میں سڑکیں نہیں ہیں ہیلت کی پیسیلٹی نہیں ہیں اور جگر گردے کینسر دل اور جو تلسیمیا کے امراض ہیں وہ عام پاکستانیوں کے دسترس سے باہر ہیں اس کا علاج ستر سال کے بعد بھی پاکستان ایک آزاد اور خودمختار اور باوکار ملک نہیں بن سکا اس کے ذمہ دار وہ قوتیں ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں اور لبرل کہتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے انشاءاللہ متحدہ مجلس عمل ان کا جواب ہے متحدہ مجلس عمل کہ اپنے منشور کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلا نتہ ہماری منشور کا اسلامائیزیشن ہے سپریم لا قرآن و سنت ہوگا سپریم لا نظام مصطفیٰ ہم نافذ کریں گے عقیدہ ختم نبوت ہماری ایمان کا حصہ ہے اس کے ہر قیمت پر حفاظت کریں گے ناموسی رسالت ہمارے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا مظہر ہے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا سود کا خاتمہ کریں گے جمعہ کی چٹی بحال کریں گے کشمیر کی آزادی ہماری خارجہ فالیسی کی بنیاد ہوگی فلسطین برما اور دنیا بر کے مظلوم مسلمانوں کی تحفظ کے لیے عالمی فورمز کو متحرک کرنا یہ ہماری جو خارجہ فالیسی اس کی بنیاد ہوگی اسی طرح مفت اور فوری انصاف فراہم کرنا اٹھارہ لاکھ مقدمات اس وقت زیر التواہ ہیں انصاف نہیں مل رہا انصاف مہنگائے مفت اور فوری انصاف عوام کو فراہم کریں گے اور جو بیرونی ملک پیسے پڑے ہوئے ہیں اربو ڈالر پڑے ہوئے ہیں جس سے پاکستان تیس سال کے لیے ٹیکس فری ملک بن سکتا ہے جس سے کھرون اور جوانوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے جس سے پاکستان کے مسائل حل کیا جا سکتے ہیں ان پیسوں کو انشاءاللہ ڈوبی ہوئی رقم کو لوٹی ہوئی رقم کو پاکستان واپس لائیں گے ان مقاسد کے لیے ہم پاکستان کے عوام سے اپیل کرتے ہیں متحدہ مجلس عمل کا ساتھ دیں انشاءاللہ مجلس عمل چھٹان کی طرح مضبوط ہے اور اس میں تمام کمپوننٹ پارٹیا بڑی یقصوی کے ساتھ اجتماعی انداز سے اپنے فیصلے کر رہی ہیں اور دو ہزار اٹھارہ کے انتخاب میں متحدہ مجلس عمل پاکستان میں بل امور اور خیبر پخت القوام بل خصوص کلین سویٹ کرے گی انشاءاللہ حکومت آئی گی دو ہزار اٹھارہ میں اور ہم حقیقی معنوں میں دستوری پاکستان کے مطابق پاکستان کو ایک جدید تریل اسلامی فلاحی اور ترقیافتہ پاکستان منائیں گے بہت شکریہ